بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں پانی ہمارے ہاں آتا ہے جناب چار پانی دن پانی آتا ہے پھر پانچھے دن پانی بند رہتا ہے مطلب ایک ہفتے سے بھی کم پانی آتا ہے اور ایک ہفتے کے لیے تقریباً پانی بند ہوتا ہے تو ٹینک بھی ہمارا بہت منس ہے اور تین جگہ اس سے پانی سپلائی ہوتا ہے تین جگہ ٹینکیوں میں جاتا ہے پانی تو مطلب دو چار بالتی پانی آتا ہوگا بعد میں تو ہمیں مجبوراً پھر کھارا پانی لینا پڑتا ہے اور کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کافی کام رک جاتے ہیں حالکہ کپڑے جب پانی آتا ہے جب دھلتے ہیں کپڑے جس دن پانی جاتا ہے اس دن دھلتے ہیں اس کے باوجود بھی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ پھر پانی آنے کے بعد ہی ہوتے ہیں تو پانی آیا تھا بلی ہیں ایک تو چلی گئی تھی بلی کی بچے میں نے بتایا تھا نا آپ کو رہ رہے تھے کافی دن سے ہمارے ہیں تو بلی کی بچے گئے تو گھر کو ویسے بھی ہم نے واش کرنا ہی تھا اور بس پھر پانی آتا ہی سب سے پہلے صبح اٹھتا ہی بھائی میں نے کہا کہ بھائی آج میں نے اس کو ہیلپر کو بھی جلدی بلا لیا تھا اور پورے گھر میں اچھی طرح میں نے سرف اور فینائل ڈال کے خوب رگرڈ رگرڈ کے برش سے جھاڑوں سے اور پوری دھلائی ہم نے کی تھی تو پورا گھر اچھی طرح ساف ستھرا ہو گیا ہے اور سارے جو زکوان کی کھلونے تھے وہ بھی آئیرہ نے سارے صرف میں بھی ہو دیئے تھے وہ بھی سارے دھوئیں اس کے کھلونے وغیرہ بھی تو پانی کا کام پھر جو پانی آتا ہے تو لگ شکر ہے کافی پریشر سے آتا ہے اور کافی دن آتا رہے مطلب تین چار دن پانچ دن پانی آتا ہی رہتا ہے تو یہ کہ کافی ہمیں آسانی ہو جاتی اس سے تو اس طرح کے دھلائی کے جتنے بھی کام ہے تو پھر وہ جب ہم کرتے ہیں یہ زکوان کے سارے کھلونے بھی مطلب دھو دیئے تھے آئیرہ نے رات کوئی اور یہ ٹب میں رکھ دیئے تھے اور اب یہ ڈرائی ہو چکے ہیں لیکن زکوان کو سبر نہیں ہوتا کہ اس کو ہم شاپر میں کر کے رکھتے ہیں ان کھلونوں کو تو وہ ٹب بھی اٹھا کے اپنے بیٹ کے اوپر لے کے آگیا اور سارے مطلب اپنا کھیلنا اسٹارٹ کر دیا اس نے اچھا کھلونے بھی دھل کے پلاسٹک کی ہوتے ہیں نا تو اتنے صاف سسرے سے ہو جاتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں ساری سائیکلیں وائیکلیں بھی دکوان کی میں نے دھو دی تھی چیئرز وغیرہ جو تھی وہ بھی سب پانی آتا ہے تو واش ہو جاتی ہیں اور کپڑے اپنے بھی کافی ہوتے ہیں تو وہ بھی مطلب دو دن تو لگاتا ہمیں دھونے پڑتے ہیں آئیرہ تو دو تین دفعہ تقریباً دھوتی ہے ایک دفعہ سارے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے پھر مطلب اپنے دھوتی ہے پھر جب پانی جاتا ہے تو جب اپنے اور بچوں کے کپڑے اس کے دھلتے ہیں تو ماشاءاللہ سے برکت ہی برکت ہوتی ہے کپڑوں میں تو اور برطنوں میں اور صبح پھر یہ دھلائی گھر کی ہو گئی تھی اور پھر میں نے چڑھاتی ہے تھا اس کے ساتھ ہی کھانا بھی اور میں بنا رہی تھی مونگا سور کی دال اور چانول تو دال اور چانول مطلب جلدی میں ان کا ریڈی ہو جائیں گے اور کھا بھی لیے جاتے ہیں دال چانول آرام سے اور چائے بھی ریڈی ہو چکی تھی کیونکہ میں ناشتے ایک ٹائم میں میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کو سب اپنا دوپیر تک کا کام کر لیتی ہوں تو ادھر میں نے سارا کچن بھی صاف کر دیا تھا سارے برطن بھی صاف کر دیا تھے اور یہ پردے وردے میں نے اوپر سارے کیے میں کیونکہ گھر دھولا تھا نا تو وہ پردے جو ہیں نا وہ گیلے ہو جاتے اس وقت سے سارے میں نے پردے وردے سب اوپر کو ٹانگ دیئے تھے اور ڈسپین بھی دھو کر میں نے اس پر کور چڑھا دیا دوسری شوپر چڑھا دیا میں نے اس کے اوپر جب پانی آتا ہے جب ہی یہ واش ہوتا ہے ڈسپین ورنہ یہ کہ شوپر چڑھا کے رکھتے ہیں تو گندہ اندر سے ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ بھی میں نے سب ہوتی ہیں ڈسپین وغیرہ بھی سارے اور کچڑا اٹھانے والا اور یہ وہ سب چیزیں آل تو فال تو سب دھول جاتی ہیں جب پانی آتا ہے تو اور جتنے بھی ایکسٹرا کپڑے ہوتے ہیں جتنے بھی پائیدان اور چادریں اور یہ وہ سب پوچھ دھولتا ہے تو پانی کا ہی کام ہے واقعی جن علاقوں میں پانی نہیں آتا میں سوچ نہیں ہوں کیسے وہ لوگ رہتے ہوں گی کیسے گزارہ کرتے ہوں گے تو بھر چناب یہ سب گھر دھولنے کی بات الگی سکون آتا ہے اچھا چاہے جتنا بھی پوچھا آپ لگاتے رہے نا لیکن وہ بات آتی ہی نہیں ہے جو دھولنے سے آتی ہے اور مزیدار سی چھوٹی سی آپ کو ریسپی دھوں گی گرمیوں کی خصوصی ریسپی ہے یہ لونجی کی یہ میں نے کھٹی مٹھی لونجی بنائی تھی کیری لے لیئے میں نے ہاف کیجی اور تقریبا یہ ایک پاؤں سے بھی کم آدھا پاؤں مرچیں ہیں یہ تو یہ موٹی والی مرچیں بس انہیں میں نے دھو کر خوش کر لیا اور ان میں کھٹ لگا دیئے میں نے اور کیری کو بھی میں نے کار دیئے اس طرح کا جو اندر وائٹ پاٹ ہوتا ہے یہ آپ اس کا نکال دیں کیونکہ بھی کیری کچھی آ رہی ہے تو سخت نہیں ہوا بھی اس کا اندر کا حصہ تو وہ ازلی نکل جاتا ہے یہ میں نے اس طرح کٹ کر لیئے اب اپنے حساب سے کٹ کر لیں مگر چھلکا اس کے ساتھ ہی لگا رہے ہیں اور یہ میں نے بزار سی مسالہ مگا لیا تھا اچار کا مسالہ جو کٹا وہ آتا ہے آپ اس کو گھر میں بھی مطلب کوٹ کے تیار کر سکتی ہیں تو خیر میں نے مجھے جلدی تھی تھوڑی تو میں نے یہ مسالہ مگا لیا یہ تقریباً آدھا پاؤ اچار کا مسالہ ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر مکس کر کے رکھ لیا اور یہ گوڑ ہے تقریباً ایک پیالی سے تھوڑا سا کام ہے اس کو میں نے کوٹ کے موٹا موٹا یہ بھی ساتھ ہی رکھ لیا میں نے اور اس مسالے کے اندر ہم نمک ایٹ کریں گے اور تھوڑی سی میں نے کٹیوی مرچیں بھی ایٹ کی ہیں اب آئل میں نے ک� مسالہ پانی میں گھول کے ڈالیں گے کیونکہ اگر ہم ڈرائی مسالہ ڈال دیں گے تو پھر وہ سارا ایک دم جل جاتا ہے اور گوڑ بھی ہم نے اس کے ساتھ ہی ایٹ کر دینا ہے اور اس طرح بہت کھٹی میٹھی سی بڑے مزے کی لونجی بنتی ہے اکثر لوگوں کو خالی کھٹی بھی بناتے ہیں لیکن ہمارے ہیں کھٹی کوئی بہت زیادہ کھاتا نہیں ہے کھٹا تو اس وجہ سے میں اس کے اندر گوڑ لازمی ڈالتی ہوں تھوڑا سا تاکہ اس کا کھٹاس کا جو ب برابر ہو جاتا ہے اور بہت مزی کی بھی لگتی ہے کھٹی میٹھی سی ڈال چاون کے ساتھ کھچڑی کے ساتھ تو یقین مانے اتنی ٹیسٹی لگتی ہے یہ بس مسالہ ہلکا سا ہم نے بھوننے بہت دیر بھی نہیں بھوننا بس تین چار منٹ اس کا مسالہ بھوننے کے بعد ہم یہ اس کے اندر کیری اور ہری مرچیں ایٹ کر دیں گے آپ لیسن بھی اس کے اندر ثابت لیسن بھی ڈال سکتے ہیں تو بس یہ مکس کر کے اس میں بلکل پانی کا ایک کطرہ بھی ہم اب نہیں ڈالیں گ اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے اور بلکل ہلکی آنچ پہ سلو آنچ پہ تقریباً پندہ سے بیس منٹ تک ہم چھوڑ دیں گے یہ کیری بلکل سافٹ ہو جائے گی اور مرچیں بھی جو ہیں اور سافٹ ہو جائیں گی تو بچہ ہماری لونجی جو ہے تیار ہو جائے گی اس کو ہم پھر تھنڈا کر کے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر کے اندر آپ ڈال کے اس کو فریج میں رکھیں اور جب بھی آپ کو کھانا ہو روٹی سے پراتھے سے دال چامل کھچڑی تہاری کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کریں بہت ہی ٹیسٹی ہے اور آج کل کیری کا سیزن ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے اپنی دعا میں بالخصوص یاد رکھئے گا اور ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اوکے اللہ حافظ